گوڈ مارنگ فرینڈ آج ہم دسکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ قرآنی گزڈم میں کا کیا خیال ہے اس چنوٹی بھری دنیا کا یہ دنیا جو مقابلے سے بھری ہے اولڈ اف کامپٹیشن اس کے بارے میں قرآن کیا کہتی ہے قرآنی گزڈم کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہیمن سوسائیٹی جو بنائی ہے اس میں تمام ان ایکوالٹیز ہیں کوئی برابر نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی طاقت ہے کوئی کمزور ہے کوئی پیسے والا ہے کوئی غریب ہے ہر قسم کی جو ان ایکوالٹیز ہیں وہ اس دنیا میں بنائی گئی ہیں قرآنی کہتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے یہ یوں ہی اتفاق ہے یہ ایک ویل ڈیزائن تھوٹ آف پرنسپل ہے اس دنیا کی تخلیق میں اس بات کو قرآن سمجھاتی ہے چپٹر الانام دی کیٹر اور اس کو بہت بہترین ایک ریشنل طریقے سے سمجھاتی ہے وہ کہتی کی اللہ تعالی نے تم کو کسی کا حاکم بنایا کسی کا تم کو ملازم کسی سے تم کو چھوٹا بنایا اور ڈگریز آف رینکس الگ 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 رینکن فائل میں لوگوں کو الگ الگ لیولز میں لوگوں کو زندگی دی ان کی اختیار مختلف قسم کے اختیار دیئے مختلف قسم کی خویہ مختلف خانیاں ہر قسم سے اتنا یہ مختلف بنایا وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسے پیش آتے ہیں اگر کیونکہ اللہ تعالی انعام دینے میں ریوارڈ دینے میں جتنا رحیم ہے جتنا رحمان ہے اتنا ہی تیز ہے سوٹ ہے سزا دینے میں بھی اگر آپ کے رویے میں ذرا سا بھی پرابلم ہوئی تو آپ کو سزا فورج ملزکتی چپٹر سکس ورس وان سیکسٹی فائی بہت کلیر ہے آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان ایکوالٹیز ہیں جو تمام کہیں برابری نہیں یہ ڈیزائنڈ ہے اور وہ کیوں کیونکہ کسی بھی دنیا میں آپ دیکھئے جہاں پہ چیلنجز نہ ہو جہاں پہ سٹرگل نہ ہو وہاں نہ وہ آدمی کام میں اب ہو سکتا ہے نہ وہ معاشرہ نہ وہ ملک کسی بھی کام ہے اب آدمی کی آپ زندگی بائیوگرافی پر دیکھیں آپ یہ پائیں گے کہ اس کی زندگی اس کی لائف was a story اور صرف ایک کامیابی کی کہانی نہیں بلکہ ایک سٹرگل کی بھی کہانی ہے اگر سٹرگل نہ ہو سب کچھ مہیا ہو جائے آسانی سے تو سب سے پہلے چیز جو کیشویلٹی جو گھائل ہوتی وہیدہ سپیرٹ آف کامپورٹیشن سپیرٹ آف سٹرگل اور پھر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے آپ دیکھیں اس دنیا نے دنیا کائنات کو دیکھیں گیلیکسیز میں سٹارز کو دیکھیں چاند سورج رات دن ہر ایک چیز موشن میں ہے رفتار میں ہے چل رہی ہے حرکت میں ہے اس کا مطلب ہمارے لئے بھی مسیح ہے کہ ہم کو بھی جو ایکٹیو ہیں وہ کامیاب ہیں اب انسان تخلیق میں جانوروں کو یا پورے گیلیکسیز کو سٹارز کو ان کے پاس چوائس نہیں فریڈم اف چوائس نہیں وہ چاہے کہ رک جائے جب چاہے نہیں انسان کو اقل سلیم دی گئی وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں وہ جو انسان ایکٹیو رہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ایکٹیو رہنا ہے وہ ہر حالت میں ہر کامپیٹیشن ہر مقابلے میں ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ایکٹیو رہنا ہے کچھ نہیں کرنا بیٹھے رہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے سرخ رو نہیں ہوتے انہیں کوئی نہیں جانتا ان کی اگزسٹن کوئی معنی نہیں ہوتا یہ جو آپ کی شناخت ہے وہ آپ کی فریڈم آف چوائس کے آپ کی جو ہے آپ نے کیا چنا ہے آپ نے اپنے فریڈم جو اللہ تعالی نے قوت دیا اس کو ایکسائز کیا ہے اس پر ڈپنڈ کرتا ہے کیونکہ اسی پر تمام کامیابی منحصب ہے میرے دوستوں قرآن ہی کہتی ہے یہ دنیا جو ہے it's a world of activity یہاں پر حرکت کام کرنا ہے action is a world of action کسی بھی حالت میں آپ جو ہے خاموش نہیں رہستے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے آدم کے بچوں کو خاص سہولیت دی ان کو جو ہے ایک ایسی دنیا بتائی بنائی جہاں پہ suffering جہاں is a call of human life to struggle overcome دنیا کی تمام تکالیف تمام پریشانیاں عارضی ہیں temporary ہیں because انسان کو وہ عقل ہے کہ وہ ان سے نجات راہ ڈھونے اور ان پر کامیاب ہو اور اسی میں ترقی ہے اسی میں کامیابی ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے ایسی بنائی سے world of competition قرآنی پسڈم کہتی ہے کہ عقل سلیم دے کر اور آپ کو جسمانی جنسی قوت دے کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں اور struggle کریں اور آگے بڑھیں کامیاب ہوں اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے معاشرے اپنے رشتہ داروں اپنے ملک میں ہر کی زندگی میں اثر ڈالیں اور بہتر سے بہتر بنائیں اس ورل قرآنی وزڈم is a world of competition a world of challenges thank you very much